بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں افسی میں ایدر آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم ان خبروں پر بات کریں کہ رانا سناولہ نے جو بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کتنی ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت پندرہ فیصل بتائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں وہ کس شو میں بتایا رانا سناولہ نے یہ ہسنے والی بات ہے سب سے پہلے ہم ہسنے والی بات کریں گے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ عمران خان کو کس جرم نے بھٹو والی سزا دی جا رہی ہے بھٹو والا کام عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ساری خبریں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دیجئے گا اور لائک کمنٹ لازمی کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک کمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حمل رکھتے ہیں تو آج یہ سب سے پہلے ہم ہسنے والی بات پر بات کرتے ہیں کہ رانا سناولہ منصور علی خان کے شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں جب منصور علی خان نے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان کی مقبولیت پی ٹی آئی کی مقبولیت کتنی ہے کتنے لوگ عمران خان کو پاکستان میں فالو کرتے ہیں تو رانا سناولہ نے بڑی بے شرمی اور بڑی بے بے گہرتی سے انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان میں صرف پندرہ پرسن لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں تو رانا سناولہ کو شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے سے اندازہ لگا لیا کہ پی ٹی آئی کو صرف پندرہ فیصل لوگ پسند کرتے ہیں منصور علی خان جو کہ بڑا چہنے والے ہیں نون لیگ کے لیکن پھر بھی انہوں نے تھوڑی سی حمد بکھائی اور بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت آپ کے حساب سے صرف پندرہ پرسنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اتنے ہی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو منصور علی خان نے کہا کہ آپ کے حساب سے مطلب پاکستان کی پچیس کروڑ عبادی ہے تو پچیس کروڑ عبادی میں سے پاکستان میں پی ٹی آئی کو یعنی کہ ٹین یا چار چار کروڑ لوگ مران خان کو فولو کرتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مران خان کے بغیر الیکشن ہو بجائے ہیں تو میں کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مران خان کہ جو چار کروڑ چاہنے والے ہیں آپ کے حساب سے ان کی آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے چار کروڑ پاکستانیوں کی تو رانہ سناولہ بڑی بے شرمی اور ہڈ حرامی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہٹلر جو تھا وہ ہٹلر کے لئے کچھ مسائل دے رہا تھا کہ ہٹلر اپنی قوم کو کسی چیز میں مطلب گھڑے میں پھینکے گا تو کیا اسی طرح جب عمران خان اپنی قوم کو پچار کروڑ لوگوں کو گھڑے میں پھینکنے لگے گا تو اس کے ساتھ جب باقی جو اکیس کروڑ ہے تو ہم ان کو بھی جانے دیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو جائیں مران خان کے جو چار کروڑ ہیں وہ بھی کھڑے میں گر جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاکستانی جاتے ہیں تو جائیں انہوں نے اپنے سے اندازہ لگا لیے اپنے سے ووٹنگ کر لیے اپنے دل سے بنوا لیے کہ مران خان کی مقبولیت صرف اور صرف پاکستان میں پندرہ فیصد ہے تو مران خان کو صرف پندرہ فیصد لوگ لائک کرتے ہیں تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر کے اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں نون لیگ کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے کتنے نون لیگ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ مران خان کو چاہنے والے لوگ کتنے ہے میرے حساب سے تو پاکستان میں پندرہ فیصد مران خان کے فالور بتا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ پاکستانی جو ہے مران خان کو فولو کرتے ہیں مران خان کو پسند کرتے ہیں مران خان سے عقیدت رکھتے ہیں مران خان سے پیار کرتے ہیں مران خان سے محبت کرتے ہیں مران خان سے عشق کرتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرا ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے یہ یوٹیوب کا جب بھی میں پول لگاتا ہوں کوئی بھی ووٹنگ کروانے کے لئے مران خان نواز شریف رکھتا ہوں تو مران خان نوے پرسنٹ جیتا ہے دس پرسنٹ دوسری پارٹییں جیتی ہیں جس میں چار پرسنٹ تین پرسنٹ نواز شریف کی آتی ہے سادریزوی کی آتی ہے پپل پارٹی کی آتی ہے دس میں ان کو تقسیم کر دے پندرہ پرسنٹ مران خان نہیں جیتا مران خان نوے پرسنٹ جیتا ہے جب بھی میں ووٹنگ کرواتا ہوں مران خان کو صرف پندرہ پرچنٹ پاکستانی پیار کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے مران خان کو مینس کرنے کی سازش ہے یہ کی رانہ سناولہ کی بغیرتی اور بے شرمی اس پہ میں نے بات کی جو مجھے بہت غصہ تھا میں نے اس لیے بات کی کہ میں اپنے پیج میں جب اپنے اس چینل پہ جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں جب پول کرتا ہوں تو مران خان کو اتنے لوگ پیار کرتے ہیں تو یہ کیسے ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ ہے کہ مران خان کو کتنے لوگ پسند نہیں کرتے صرف پندرہ فیصد کرتے ہیں اس کو شرم نہیں آتی اس کو ایسی بات کرتے ہیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے اس کو اگر ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو گھر میں کیا کریں پاکستانی جانتے ہیں کہ کون کس کو زیادہ پیار کرتا ہے یہ تھی پہلی خبر اور دوسری خبر پر آتے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ مران خان کے خلاف چلان جمع کرا دیا گیا ہے جو سیکرٹ ایکٹ کے لیے یہ مطلب سائفر کیسے میں مران خان کو سزا دلوانی تھی تو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں مران خان کو منتقل کرنے کا ایک ہی ان کا ذہن تھا کہ مران خان کو جلدی سے جلدی اس کیسے میں سزا دل سنوائی جائے اور الیکشن سے باہر کیا جائے کیونکہ اٹک جیل میں مران خان تھا اور اڈیالا جیل میں شام امود کریشی تھا تو انہوں نے ایک بہت ہی بڑی سازج کی ہے جس کے انہوں نے ایک بہت ہی بڑی سازج کی ہے جس کے بدلے میں مران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں لے کے گئے وہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں مران خان کہتے تھے کہ میں اٹک جیل میں سیٹ ہو چکا ہوں پہلے انہوں نے مران خان کو سزا کے طور پر رکھا تھا اٹک جیل میں کہ یہاں پہ کیڑم کوڑے آتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اندر تو مران خان یہاں پہ تھک جائے گا اور ہار مان جائے گا تو اس کے بعد کہے گا کہ ہم مجھے مجھے معاف کر دیں میں آپ کی سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے معاف کر دیں اور میں سیاست سے دستبزدار ہوتا ہوں میں سیاست نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ شیر کا بچہ مران خان اس نے کبھی بھی ایسا نہیں بولا ایسا بولنے کی وجہے ان کی امیدوں میں پانی پھرتے ہوئے مران خان نے کہا کہ میں یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہوں میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا مجھے اچھا لگتا ہے میں قوم کی ازادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں میں قوم کی ازادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں یہ میرے لیے جہاد ہے اور میں اس قید کو میں سیاست سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے گزار رہا ہوں میں یہاں پہ بہت خوش ہوں میں اللہ کے اور زیادہ نزدیک ہو رہا ہوں تو میں اپنی جو درخواست دیئی تھی جیل سے جانے کی تو میں وہ واپس لیتا ہوں میں اٹک جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں میں اٹک جیل نہیں جانا چاہتا لیکن انہوں نے جو نیچے پڑی درواز تھی وہ منذور کی اور اٹک جیل سے اٹک جیل سے اٹک جیل اس کو مران خان کو منتقل کیا مران خان کو منتقل کیوں کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ شام متوکریشی اور مران خان کا یہ جو سائفر کا کیس تھا اس کو جل 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 دن پٹھain کہ مران خان کو باہر کرنا تھا اور الیکشن سے باہر کر کے اس میں سزا دلوانی تھی شام مودکریشی بھی وہاں پہ اگر مران خان کو اٹک جل سے اڑالہ جل نہ لے کے جاتے تو مران خان کے لیے لیدہ جانا پڑنا تھا ان کو اٹک اور اسلام آباد میں شام مودکریشی کے باس الگ آنا پڑنا تھا لیکن انہوں نے دونوں جگہ پہ کٹھا کر کے اپنے لیے سزا دا کی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے شباز گل کے وی لوگ نے شباز گل نے کہا کہ مران خان کو بٹو والی سزا دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہے مران خان کو خدا نہ خواستہ سزائے عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یہ سارا کچھ یہ تیار کر رہے ہیں مران خان کو مائنس کرنے کا اور کم سے کم مران خان کو چودہ یا سات سال کی سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہوا ہے انہوں نے جج کو کہا کہ آپ نے مران خان کو پانچ سال سے اوپر اوپر سزا دینی ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ چودہ سال یہاں دس سال سے اوپر سزا دے تو جج نے کہا کہ جو ان کے اوپر کیس ہیں وہ اس اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ میں اس کو مران کان کو دس سال کی سزا دوں تو میں اس کو اتنی سزا نہیں دے سکتا پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی سزا نہیں دے سکتے تو اس کو پانچ سال کے اوپر اوپر کی سزا دیں کیونکہ اگر پانچ سال کے اوپر کی سزا ہوگی تو وہ اپیل بھی اگر کریں گے تو وہ لٹکا سکتے ہیں اگر پانچ سال سے نیچے کی سزا ہوگی تو وہ اپیل لٹکان نہیں سکتے تو اس وجہ سے عمران خان کو اب چودہ سال یا دس سال کی سزا سات سال کی سزا دینے کا زیادہ رکھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان کا اللہ حامی و ناصر ہے اللہ عمران خان کی مدد کرے گا تو چلان کیا ہوتا ہے ایک اہم بندے کے لیے جو مطلب کہ شباز گل نے اپنے دلوں کو بتایا کہ چلان ہوتا کیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی چلان کی تو یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس کے پاس کیس جاتا ہے تو پولیس اس کیس کو سارے گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ آگے مجسٹریٹ کے پاس جمع کرواتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چلان جمع کروا دیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مران خان کے خلافہ 23 گواہ بھی انہوں نے کٹھے کر لے ہیں جو مران خان کے خلاف سائفر کیس میں کھڑے ہوں گے اور مران خان کو پوری تیاری کر لیا بھٹو والی سزا دینے کی تو آپ دیکھتے ہیں اگے کیا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ امران خان کا اللہ مددگار ہو امران خان انشاءاللہ جیل سے جلد واپس آئے تب تک کے لئے اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات